امیر البرحان یہ اہلی کشیعوں کی بہت موتبر تفسیر ہے اس میں سید رفی کے خصائص کا حوالہ دے کر صاحب تفسیر اثناد مرفوع کے ساتھ بے اثناد مرفوع تو بیان کرتے ہیں ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم سے پوچھا این کنتا ایسا ذاکر اللہ تعالی نبی جہو با با بکر انسانیت نہیں اذ ہماتی الغار اذ یقول لساہب ہی لا تحضن ان اللہ معنی ایک شخص نے پوچھا ہے امیر المومنین یا سیدنا مولا علی المرتضی آپ اس وقت کہاں تھے جب اللہ تعالی غار میں اپنے نبی اور حضرت ابو بکر سے یہ فرما رہا تھا کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے امیر المومنین وہ دوستوں وہاں تھے ابو بکر اور نبی آپ کہاں تھے جو آپ نے ذواب میں برمایا وعی حق برماد ہو وہ حضور کی حفاظت میں غار میں تھے اور میں حضور کی حفاظت میں قومتو علاق فراش رسول اللہ میں مکہ میں حضور کے بستر پہ لیتا ہوا تھا یعنی صدیق اجدہا کے موں میں اپنی ایلی رکھ کر بیٹھے تھے کہ مصطفیٰ پر جائیں اور علی حضور کے بستر پہ جسم لٹھا کے بیٹھے تھے کہ ہم نہ کریں تو مصطفیٰ سمجھ کے مجھے شریف کرتے ہیں اس طرح معروف تفسیر کتاب الصافی کی تفسیر القرآن یہ علامہ کاشانی کی تحران کی شریف تفسیر ہے الفیض القاشانی محمد بن مرتضی الفیض القاشانی کی کتاب الصافی کی تفسیر القرآن بڑی معروف اور معتبر کتب تفسیر میں سے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے باقی تو قرآن کی نفس ہے پھر بقایا تو قرآن ہے تاجین پر اختلاف نہیں وہ فرماتے ہیں اِذْ اَخْرَجُوا الَّذِينَ كَافَرُوا سَانِيَ سَنَئِينَ لَمْ يَكُنْ مَأْهُونَ اب تفسیر کی عبارت پر رہا ہوں لَمْ يَكُنْ مَأْهُونَ إِلَّا رَجْلٌ وَاحِدٌ اِذْ هُمَا سِلْ غَارِ غَارِ صَوْرِ اِذْ يَكُونِ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ لَا تَعْذَنْ إِنَّ اللَّهَ مَأْنَا اور اُن کو روعہ گبرار کی تحصیلت ہوئی جس پر اللہ کی آیت ناظر میں فرمائی لَا تَعْذَنْ إِنَّ اللَّهَ مَأْنَا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اور معنی کر کر دونوں کا لفظ بھی گوارہ نہیں کیا اور دونوں بھی نامیں آتے ہیں اور ہم سب بھی نامیں آتے ہیں حضور کی زبان سے اس لیے کہلوایا کہ تمہار کی شکل میں دو بنتے تھے یہاں دو سے دونی موجود میں آتی تھی تاکہ فنائیت اس مقام تام پر پہنچے کہ تصور دونی بھی نگاہ میں نہ آئے کہ وہ حضور میں فنائے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال تجلیات کا مظہر اتم بن گئے تھے اس طرح تفسیر اسنہ آشری حسین بن احمد الہسینی الشاہ عبدالعظیمی معروف تفسیر میں نے ارکیہ آپ اگر پانچ سو بھی اٹھا لیں تو بین اہل السنہ باہل السنہ اس کے تاجین پر اختلاف نہیں ہے جز یقون نے صاحب ہی کون ہے اور ثانی و سنین میں دو کون ہے اور بقایا تو قرآن کی لس ہے اور اس پر اختلاف کی تو گنجائش ہی رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ثانی و سنین دو نفر بودانی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وآلہ 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 یہ تصیر مجموع البیان علامہ تبرسی کی شیخ ابو علی فضل بن حسن التبرسی تہران کی شکری بولک تیسانی اسنین یعنی انہو کانا ہوبا وعبو بکر اِذْ هُمَا تِلْغَار لَيْسَ مَا هُمَا ثَالِسٌ کوئی تیسرہ شخص نہ تھا غار مصبای رسولِ خدا کے اور رخیقِ مصطفا کے تیسرہ شخص نہ تھا اور آگے دیکھئے وہوہا عہد و عسلین ہے اور وہ ان دو میں سے ایک تھے حضرت ابو بکر ایک آقا اَلَسْلَام تھے وَمَا أَنَاو فَقَدْ نَاثَرَهُ اللَّهُ مُنْ فَرُضًا مِنْ كُمْ شَيْعٍ Hampshire اِلَّا مِنْ ابی بَكْر وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حرمایا فَقَدْ نَاسَرَهُ اللَّهُ وہ کی ضمیر واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اس کی مدد کی ان کی مدد کی یعنی رسول پاس کی مدد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بیان کر رہے ہیں اللامہ تبرسی مجموع البیان میں کہ جب اللہ نے فرمایا فَقَدْ نَاسَرَهُ اللَّهُ اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ کی ضمیر واحد کی ہے یعنی رسول کی مدد کی تو اب وہ دکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تا وقت اللہ نے حضور کی جب مدد کی تو ہر شئے سے کائنات کی ہر مخلوق سے ہر وجود سے ہر شخص و ہر سرد سے یہ جو مدد خاص تھی اس نے حضور کو منفرد کر دیا اور کسی اور کو اس وقت کی مدد میں شئید نہ کیا حضور منفرد کے ہر کوئی لگے گیا اللہ من نبی بکر ترہا اگر کوئی حضور کے سید میں شانی تھا تو وہ بگر سے بھی اچھا رہا تھا اور اد یقون لے صاحبہ ہی جب وہ اپنے صاحب کو کہتے تھے لکھتے ہیں کہ اد یقون الرسول نے ابی بکر حضور کی صحابیت پر نص کے ابی بکر کو کہتے تھے اور حریر سے منفرد رکھا اللہ اب نبی بکر ابو بکر کو اس نصرہ میں شامل کیا اب جو منصورِ الٰہی ہو جائے جس کو اللہ بھی مدد مل جائے اس کے قدموں میں کبھی تزلزل آ سکتا ہے وہ اگر پھر بھی تزلزل آ جائے باز اللہ تو وہ ابو بکر کے قدم نہیں ہیں جو کمزوری اور تزلل خدا کی مدد میں ہے جو کہ ہو نہیں سکتی بہت ساری اور ہیں مگر ایک بری نامبر اور آخری والا جو نہ چاہتا ہوں تفسیر نمونہ معروف مطبر تفسیر ہے ایران کی اس کی جل حفظ علامہ شیرازی کی تفسیر نمونہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ثانی اثنین میں اس عمر کی طرح اشارہ ہے کہ جز اس نفر واحد کے ہمراہ اون نبون سوائے ابو بکر صدیق کے حضور کے ساتھ کوئی نہ تھا لہذا اس سفر پرخطر میں جو عقل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ہم سفری کا جس کو شرف عطا کیا وہ ابو بکر بودے ابو بکر ہے جس میں حضور موقع ملا اور ان کے دل میں پریشانی اور گبرہت لائے کوئی اور کہتے ہیں کہ ان کی دلداری کے لیے صدیق اکبر کی دلداری کے لیے اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے معبوب گفت غم نہ خور خدا باما لا تحضن ان اللہ مہنا میرے ساتھی غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے وہ لکھتے ہیں یہ دلداری ہے دلِ صدیق کے لیے کہا ابو بکر کی دلداری کے لیے کہا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ تفسیر تقریب القرآن علامہ محمد الحسینی الشیر کی بولتے ہیں بغیر میں نے ارس کیا کہ اس میں کوئی اختلاف خلاف نہیں دلیجہ اور مٹتے ہیں کہ اس وقت سوائے ابو بکر کے کوئی ساتھ نہ تھا اس لیے کہا ذکرہ ثانی اس نئیم کہ وہ دونے ایک حضور تھے کہ ابو بکر تھے اِذْ يَقُولُ الْرَسُولُ لِسَاحِبِهِ اَبِي بَكْرُ لَا تَحْضَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا اب تین دن اور تین راتیں تنہا صدیق اکبر اپنے محبوب کے ساتھ رہے اور محبوب اپنے عاشق کے پاس رہا